مدی پردیش کے لہار میں لگاتار موسردار بارس نے جن جیوان استویست کر دیا ہے جس سے سندھ ندی کا جلستر بڑھ گیا ہے اس کے قرارن مڑی کھیڑا بانت سے پانی چھوڑا گیا ہے آس پاس کے گرام لیلا کے جل مگڑ ہو گئے ہیں وہی رہات اور بچاو ٹیم جن تر ریشکیو کرنے میں جھوٹی ہیں تیکی لوگوں کس رکشتستانوں پر پہنچایا جا سکے مڑی کھیڑا بانت سے چھوڑے گائے پانی کے کار سندھ ندی اپنے روڈ روب میں دھکھائی دے رہی ہے پچھلے برس بانت سے چھوڑے گائے پانی کے کار کئی گراموں میں بیسر وال ہوئی تھی جس سے لوگوں کا بہت بڑا نقصان ہو رہا تھا اس برس بھی اوپری چھتروں میں ہوئی بہت کے کار مڑی کھیڑا بانت سے کئی اجار کیو مکس پانی چھوڑا گیا ہے جس کے کار سندھ ندی اپنے روڈ روب میں دھکھائی دے رہی ہے اور ندی کنارے بسے گاؤں میں گھسنے کو آتر نجر آ رہی ہے ندی کنارے کے گراموں کے پاس کے کھیتوں میں ندی کا پانی گھسنے سے کئی کسانوں کی پسلوں کا ہوئی نقصان ہو گیا ہے اس برس بھی مڑی کھیڑا ڈیم سے پانی چھوڑا گیا ہے اس کے کار لہر پیدان صاحبہ چھتر کے گرام گرباسا ایوام چھیکور آدھی گراموں کے ندی کنارے کے کھیتوں میں پانی گھس گیا جس سے کسانوں کی پسلوں کا نقصان ہو سکتا ہے اس برس بھی ندی کے پانی سے اپھان سے گرامیر تیست میں ہیں اور ندی سے دور ہیں لہر سے ایم کے ان کے لیے کیمرامین سنجا سونی کے ساتھ گیان سنگ اسوا کی ریپورٹ موسیقی